ہیلو ویلکم بیک آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنی واشنگ مشین کے لئے وارٹر پروف کور تو یہ میری ایک پرانی بیڈ شیٹ ہے ایکچلی میں دو بیڈ شیٹ یوز کروں گی یہ ایک ہے دوسری میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اس سے پہلے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ وارٹر پروف کیسے بنانے والی ہوں میں تو یہ میرے پاس کچھ کھالی پلاسٹک کے بیگ میں نے رکھے ہوئے تھے جیسے کہ یہ آٹا کا بیگ ہے پلاسٹک ہے اور یہ جو آن لائن میں گروسری منگواتی ہوں اس میں گروسری پیک ہو کے آتی ہے اس کے یہ بیگ ہیں تو یہ میں نے سب سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں پلاسٹک بیگ ویسے بھی جب ہم فینکتے ہیں تو انوائرمنٹ کو نقصان ہونے سے اچھا ہے کہ ہم اس کا کچھ ایسا یوز کریں کہ ہمارا بھی پروفٹ ہو اور یہ ہمارا انوائرمنٹ بھی بچے رہے تو اس طرح یہ سارے بیگ میں نے کٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں تو اب میں اس کو کٹنگ کر کے اس کے ناپکا بناوں گی یہ ہے میری واشنگ مشین فلی آٹومیٹک مشین ہے اس کا یہ کور میں بنانے والی ہوں ٹاپ لوڈ مشین کا یہ میں لے رہی ہوں فرسٹ میزرمنٹ جو کی ساڑھے بائیس انچ کے قریب ہے اور ایک یہ والا میزرمنٹ رہنا ہے اس طرح سے یہ بائیس انچ اب بھی ایک چیز اور ہے جو آپ کو پیچھے سے میں دکھاتی ہوں اس کو ایک دو ہینگر لگے ہوئے ہیں اور پیچھے سے وارٹر پائپ جا رہا ہے اور الیکٹریز کیبل ہے یہاں پہ تو میں ان کو ہال کر دوں گی جو کور ہے رہے گا اس کو ہال کروں گی اور یہ اس کو اندر ہی لوں گی تو اس کے حساب سے مجھے اس کی جو لیند ہے یہ والا میزرمنٹ جادہ رکھنا پڑے گا تو جیسے ساڑھے بائیس انچ تھا تو میں اس کو ساڑھے تیس یا چوبیس لے لوں گی ڈیڑھ انچ ایکسرا رکھ لوں گی تاکہ وہ اس کے اندر چلا جائے اور کور ڈالنے کے لئے کوئی مشکل نہ ہو تو اس طرح سے میں اتنا یہ لے لوں گی ڈیڑھ انچ میں نے لیا ہے ایکسرا اور یہ اتنا ہی لینا ہے جتنا میجر کیا ہے اور اب مشین کی ہائٹ جو ہے وہ 34 انچ لینے والی ہوں میں تو اس طرح سے یہ میجرمنٹ ہو گیا اب سلائی مارجن بھی رکھنا ہے تو اب میں نے یہ لکھ لیا ہے میں آپ کا بتاتی ہوں یہاں میں میں نوٹ کر لیتے ہوں تاکہ میں ابھی بھول نہ جاؤں بناتے بناتے تو چوبیس انچ جو لیا وہ پچیس لے لیا ساڑھے بائیس جو لیا وہ ساڑھے تیس لے لیا چونتیس جو ہائٹ ہے مشین کی وہ اتنی ہی لینی ہے تاکہ وہ جو کپڑا ہے وہ فلور کو ٹچ نہ کریں نہیں تو گلہ ہو جائے گا تو اس طرح سے پھر اب میں کٹنگ شروع کر رہی ہوں پہلا مارک میں نے یہاں پہ لگا لیا ایک تو ٹوئنٹی فور انچ کا یہاں اس طرح سے اور دوسرا یہ جو ساڑھے تیس انچ کا جو لینا تھا آہ سوری ٹوئنٹی فائی بائی ساڑھے تیس جو لینا تھا وہ میں نے اس طرح اس کو مارک کر کے کٹنگ کر لیا ہے اب جو میں اس کے یہ میں یہ والی جو بیڈ شیٹ ہے یہ میں اندر لگاؤں گی اس کے اوپر بیگ لگاؤں گی جو پلاسٹی بیگ ہیں اس کے اوپر جو اوپر کا کور ہے وہ دوسری بیڈ شیٹ کا لگاؤں گی اب یہ ٹوٹل میں نے میجرمنٹ لیا ہے اس کا چاروں سائٹ سے تو نائنٹی سایون انچ جیسا آپ نے دیکھا ویڈیو میں ٹوٹل نائنٹی سایون انچ بنا ہے تو اب وہ پورا جو مشین کو کور کرے گا جو کپڑا وہ مجھے نائنٹی سایون انچ لینا ہے تو اس طرح سے میں یہ لے لوں گی تو اس کو پورا ناپ لینا ہے تو نائنٹی سایون انچ جہاں تک آتا ہے وہاں تک لے لینا ہے یہ مجھے تھوڑا سا کم بھی پڑ گیا تھا اس کی لیندھ تو میں یہاں پہ جوڑ لگا دوں گی تو کیونکہ یہ ڈبل بیڈ شیٹ تو ہے لیکن اس کی لیندھ کم ہے اور میں ڈبل بنانے والی ہوں وارٹرپروک بنانے والی ہوں اس لئے میں دو بیڈ شیٹ یوز کرنے والی ہوں تو اس طرح سے یہ میں نے اتنی لیندھ نکال رہی ہے اور 34 انچے اس کا جو میں نے میجرمنٹ لیا تھا ہائٹ کا وہ بھی لگا کے کپڑا الگ کر لیا ہے اب یہ دوسری بیڈ شیٹ ہے جو اوپر کا میں لگانے والی ہوں اس کا کپڑا تو اس طرح پہلے یہ ٹاپ کا جو پیس ہے یہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ ہو گیا اور اسی طرح میں نے دوسرے والے جو پیس کٹ کیا تھا نا سیم اسی طرح اس کا بھی میں نے کٹ کر لیا ہے اور ایک بار میں پھر سے آپ کو یہاں کھلی جگہ میں بیڈ پہ بھی شاکے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کون سا پیس لیا ہے یہ دو پیسز لیا ہے جو پوری مشین کو کور کریں گے 34 ہائٹ اس کی جو ہے اور باقی 97 انچیز کی لیندھ ٹوٹل جو کور کرے گا اور یہ ٹاپ کا جو کور ہیں اور یہ جو بیگ ہیں ان کو بھی ان کے برابر کا میں کٹنگ کر لوں گی ان کو کھول لوں گی اور اس طرح سے میں نے اس کو بیگ کو کھول کے اس طرح سے سلائیاں لگا کے ان کو جوڑ لیا تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے بیگ تھے نا تو ان کو اٹیچ کر لیا ہے اس طرح نیچے ایک بیڈ شیٹ کا کپڑا لگایا اور اس کے اوپر پلاسٹک بیگ لگایا اس کے اوپر یہ والی بیڈ شیٹ کا جو کپڑا ہے یہ والا کپڑا اوپر لگانے والی ہوں تو اس طرح سے میں نے اس کو چاروں اور سے سلائیاں لگا لی ہیں تو یہ دیکھئے آپ چاروں اور سے اس کو میں نے کور کر لیا ہے پلاسٹک بیگ اور دونوں بیڈ شیٹ کو اٹیچ کر لیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ میں تو اس طرح سے یہ ایک لمبا کپڑا بن گیا ہے اور اب کیا کرنا ہے اس کے دونوں جو کورنر ہے اس طرح آپ فولڈ کر لیجئے جیسے میں یہ فولڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ سلائی لگا دوں گی اس کو پورا اٹیچ کر دوں گی تو یہ جو میں سلائی لگا رہی ہوں یہ کونسی سائٹ پہ لگانی ہے جو ہم نے 34 انچ مشین کی ہائٹ میجر کی تھی نا وہ والی سلائی لگانی ہے یہ والی تو آپ ناپ کے لگا سکتے ہیں یہ والی سائٹ پہ لگانی ہے ہم کو کپڑے کو دبل کر کے سلائی لگا دینی ہے اسی طرح میں نے یہ ٹاپ کا جو کور ہے پیس ہے اس کو بھی میں نے اسی طرح پلاسٹک بیگ ڈال کے اس کو بھی اس طرح دونوں کپڑوں کو اٹیچ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں یہ سلائی لگی ہے یہاں پہ تو اس کو بھی میں نے سلائی لگا لی ہے اور اب بھی بہت آسان ہے اب ایک ہی سائٹ سے یہ کور جو اوپر کا ٹاپ ہے نا وہاں وہ ہی صرف سلائی لگانی ہے کہیں سے بھی آپ لگا سکتے ہیں میں نے جو سلائی لگائی تھی نا بڑے والے کور کو وہاں سے اس کو ایک کورنر میں کر دیا اور آگے کے ہی طرف تھوڑا سا چار انچ ایکسٹرا مجھے سلائی لگانی ہے تاں کی وہ مشین کے اوپر اس کی پکڑ بنی رہے کپڑے کی نیچے نہ گرے جب ہم اس کو کھولیں مشین کو چلانے کے لیے تو اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ سلائی لگائی ہے ایک سائٹ سے ہی صرف سلنا ہے اس کو باقی تینوں سائٹ اس کی کھلی رہیں گی بس تھوڑا سا یہ آگے والی سائٹ پہ چار چار انچ کی سلائی میں نے لگا دیا تاں کی اس پہ وہ ٹکا رہے کپڑا تو اس طرح سے یہ کافی ہاتھ تک یہ بن گیا ہے اور یہ آپ کو میں بتائی دیتی ہوں ابھی میں نے یہاں پہ سلائیاں بھی لگا دی ہیں یہاں پہ اس کو فولڈ کر دیا ہے تاں کی دھاگے وغیرہ نہ نکلے اور پتہ نہ چلے اندر کیا ہے اچھی فینشنگ کے لئے ایکچلی اچھی فینشنگ کے لئے میں نے اس کو جیسے کپڑے کو فولڈ کرتے ہیں اندر سے لگاتے ہیں ویسے سیمپل ہی سلائی اس کو لگا دی تو اس طرح سے یہ کور ریڈی ہو گیا ہے اب یہ کام اور بچا ہے جہاں پہ وارٹر پائپ اور الیکٹری کے وال جو ہے وہاں پہ میں نے جو میجر کیا تب وہ میجر کیا کرنا تھا اس کا یہ بلکل کپڑے کے سینٹر میں وہ تھی مشین کے سینٹر میں اس کا جو پائپ آتا ہے یہاں پہ اوپر سے سلائی جو لگائی ہے میں نے جوائنٹ کیا ہے یہاں سے دو انچ نیچے چھوڑ کے یہاں پہ میں نے سلائی لگا لیا ہے سلائی میں نے اس لئے لگائی ہے کیونکہ یہ میں نے ڈبل ٹریپل کور بنایا ہے وارٹر پروف تاکہ وہ اندر سے کھولے تو میں نے اس کو سرکل میں جتنا بھی چاہیے جتنا بھی آپ کا وہ پائپ ہو اس کے اندر آ جانا چاہیے تو میں نے وہاں پہ سلائی لگا کے سرکل میں سلائی لگا کے اندر کا کپڑا کٹ کر دیا ہے اگر آپ سنگل بھی بنانا چاہتے ہیں وارٹر پروف نہیں بنانا چاہتے ہیں تو بس آپ کو یہ سب سلائی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ سیمپل اس کو ایک چھوٹا سا سرکل میں کٹ لیں تاکہ اس میں سے آپ وارٹر پائپ اور الیکٹرک جو وائر ہے وہ نکال سکیں تو اب میں نے اس کو یہ کورٹ اس کو پہنا دیا ہے تو دیکھئے کتنا سندر لگ رہے بلکل اچھے سے یہ سیٹ ہو گیا ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا یہ بڑا ہوا کور لیکن کوئی بات نہیں اس کو میں سیٹنگ کر دیوں گی اگر چھوٹا ہو جاتا تو میرے کو زیادہ ایشو ہوتا تو اس طرح سے یہ برابر سے فٹنگ میں آیا ہے لیکن تھوڑا سا بڑا ہے تو چل جائے گا ایک بڑا اس لیے ہے کیونکہ نیچے پیچھے جو ہینگر تھے نا اس کے لیے میں نے بڑا رکھا تھا تو اگر وہ نہیں ہوتے تو اس کو یہ پورا فیٹنگ میں آ جاتا تو میں یہاں پہ کچھ جگاڑ کروں گی یہاں پہ کچھ اس کو پتلی سی ڈوری لگا دوں گی تاکہ اس کے اوپر ٹکا رہے ہیں وہ میں بعد میں لگا دوں گے تو اس طرح سے یہ کور بن گیا ہے یہ دیکھئے اندر سے بھی اور اس طرح سے بہت اچھا یہ کور بنا ہے ویسے تو کوئی ایشو نہیں ہے سو ڈیڑھ سو سے لے کے پانسو چھ سو تک کا بہت اچھا کور آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا لیکن سو ڈیڑھ سو روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا سا ایفرڈ ڈالیا اور آپ کی پرانے کپڑے پرانی بیڈ شیٹس پرانی چیزیں اور پلاسٹک کے بیگ سب یوز ہو جائیں گے اور بہت اچھا لگتا ہے جب اپنے ہاتھ سے ہم اپنے گھر کی چیزیں بناتے ہیں تو آپ یہ جرور بنائیے اور مجھے کومنٹ میں جرور بتائیے کیسا بنا ہے ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو فور وچنگ